جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وحالی اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین فلم انڈسٹری کے ابتدائی دور میں چند حسین اور دلکست چہرے ایسے بھی آئے جنہیں ان کے کام اور نام کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ایسی ہی بے مثال اداکارہ سبیحہ خانم ہمارے آج کے پروگرام کی شخصیت ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے پنجاب کی دھرتی پر عشقیہ لوگ دارستانوں میں سے دو کردار ایسے بھی ہیں جن کی محبت نہ صرف اپنے خوبصورت انجام تک پہنچی بلکہ ان کے ملاب کی وجہ سے سلور سکرین کو ایک ایسی اداکارہ ملی جسے فلم انڈسٹری کی پہلی سپرسٹار ہونے کا عزاز حاصل ہوا محمد علی مایہ اور اقبال بیگم بالو جنہیں بالو تے مایہ کے نام سے رومانوی دارستانوں میں ایک خاص مقام حاصل ہوا اسی لا جواب جوڑی کے ہاں مختار بیگم نے سولہ اکتوبر انیس سو پینٹس کو جنم لیا پندرہ سال کی عمر میں اس خوبصورت لڑکی نے سبیحہ خانم کے نام سے اپنے فلمی سفر کی ابتدا کی سبیحہ خانم کی پہلی ریلیز ہونے والی فلم بیلی میں انہیں معاون اداکارہ کے طور پر کاسٹ کیا گیا یہ فلم انیس سو پچاس میں سینما گھروں کی زینت بنی سبیحہ خانم کا پر اعتمادی سے کیا گیا کام فلم میکرز کو بہت پسند آیا یوں انہیں ایک ہی فلم کے بعد کئی فلموں میں مرکزی ہیروین کے طور پر کاسٹ کر لیا گیا پردائے سیمی پر بے مثال اداکاری کی وجہ سے سبیحہ خانم کو انڈسٹری میں جو مقام حاصل ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ترجنوں مقبول فلمیں سبیحہ خانم کے کریڈٹ میں شامل ہوتی رہیں اور انہیں فسٹ لیڈی آف سکرین کہا جانے لگا سبیحہ خانم نے اپنی مقبولیت کے عروج پر فلموں کے مقبول ہیرو سنتوش کمار سے محبت کی شادی کر لی فلم انڈسٹری کے ابتدائی دور میں سبیحہ خانم اور سنتوش کا پیر بہت کامیاب رہا ان دونوں نے ایک ساتھ سنتالیس فلموں میں کام کیا سبیحہ خانم ایک سلجی ہوئی شخصیت کی مالک بہتری ندا کارا رہی ان کی فنی صلاحیت کے اطراف میں ان کو بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا دھلتی عمر کے ساتھ ساتھ وقت نے کروٹ لی تو سبیحہ خانم کو فلموں میں کریکٹر ایکٹرس کے رول ملنا شروع ہوئے ملنے والے ان کرداروں کو سبیحہ خانم نے اپنی شاندار کردار نگاری سے چار چاند لگائے سبیحہ خانم کی جذبات سے بھرپور اداکاری کی وجہ سے انہیں ملکہ جذبات بھی کہا گیا بہت سی فلموں میں لا جواب پرفامرس کی بنیاد پر سبیحہ خانم نے انہیں ناقابل فراموش بنایا سبیحہ خانم نے چار دہائیوں پر مشتمل اپنے کیریئر کے دوران مجموعی طور پر دو سو چار فلموں میں کام کیا جن میں اردو کی ایک سو بتیس پنجابی کی تریسٹھ ڈبل ورجن کی پانچ اور پشتو کی چار فلمیں شامل ہیں سبیحہ خانم پر فلم آئے گئے گیتوں کی تعداد تقریباً ایک سو اسی رہی جن میں سے بیشتر مقبولیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے سبیحہ خانم نے فلم کے ساتھ چند ایک ڈرامو میں بھی کام کیا اپنے شوہر سنتوش کمار کی فلموں سے فراغت کے بعد وہ ان کا نشہ پورا کرنے کے لیے خود شراب خانوں سے بوتل خرید کر لاتی رہیں شوہر کے انتقال کے بعد علالت کی وجہ سے سبیحہ خانم امریکہ میں مقیم اپنے بچوں کے پاس چلی گئیں جہاں وہ تیرہ جون دو ہزار دس کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں میری دعا ہے کہ اللہ ان کی دانستہ نادانستہ ہونے والی غلطیوں کوتہیوں کو معاف فرما کر ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے آمین سم آمین روشنیوں کی دنیا میں آ کر اپنی فنی صلاحیتوں سے اس کی چکا چوند بڑھانے والی اس عظیم اداکارہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان پر فرمائے گئے بہترین اور مقبول گیتوں سے آج کے پروگرام کو آپ کے لیے سجایا ہے امید ہے تمام گیت آپ کے میار پر پورا اتریں گے میرے آج کے پروگرام کا سب سے پہلا انتخاب فلم گمنام سے آواز اقبال بانو سبیحہ خانم کی بہت بہترین لا جواب اداکاری پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سبیحہ خانم کے جن گیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ سبھی بہت زیادہ مقبول ہوئے اور عوامی پسندیدگی سے نوازے گئے فلم سسی کا ایک گانا کوسر پروین کی آواز نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے سبیحہ خانم کو دیکھیں گے آپ فلم قاتل کے لیے آواز کوسر پروین او مینا نہ جانے کیا ہو گیا اسی فلم قاتل کے لیے اقبال بانو کی آواز مشہور زمانہ گیت شاندار کردار نگاری سبیحہ خانم کی علفت کی نئی منزل کو چلا زبیدہ خانم نغمہ سراہیں فلم سرفروش کے لیے سبیحہ خانم کی بہترین اداکاری اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا براک بسٹر پنجابی فلم دلہ بھٹی آواز منور سلطانہ واسطہی رابدہ تو جائیں وے کبوترا عشق لیلہ فلم کا نام آواز اقبال بانو یہ ایک نغماتی اور رومنٹک تاریخی داستان پر مبنی فلم تھی جس میں کم و بیش سترہ گانے شامل کیے گئے انہی میں سے ایک انتخاب سبیحہ خانم پر پکچرائز بہت خوبصورت گیت ستارو تم تو سو جاؤ پریشان رات ساری ہے فلم مکڑا آواز زبیدہ خانم لا جواب گیت دلا ٹھہر جا یار دا نظارہ لیندے فلم مکڑا سے ہی زبیدہ خانم کی آواز سبیحہ خانم کی اداکاری میرا دل چننا کچھ دا کھڑانا سیونی میرا دل تڑکے بہت خوبصورت لا جواب یادگار گیت فلم شیخ چلی آواز زبیدہ خانم فلم ایاز سے ایک گانہ آپ کے لئے سیلیکٹ کیا ہے کوسر پروین کی آواز سبیحہ خانم کی لا جواب اداکاری ناچ ناچ پروانے فلم موسیقار اس کے سبی گیت بہت زیادہ مقبول ہوئے انہی میں سے ایک انتخاب گائے گی دنیا گیت میرے آواز ملکہ ترنم نور جہان فلم دامن کے لئے ملکہ ترنم ہی نغمہ سرا ہیں بہت بہترین خوبصورت لا جواب یادگار اور کامیاب گیت نہ چھڑا سکو گے دامن نہ نظر بچا سکو گے فلم سوال نور جہان کی آواز ارے او بے مروت ارے او بے وفا ارے او بے مروت ارے او بے وفا بتانے کیلئی ہے نہ کھو ناچ پروانے اسی فلم سوال سے نور جہان کی ہی آواز سبیہ خانم کو سکرین پر دیکھتے ہیں لٹ الجی سل جھا جارے بالم فلم پاک دابن کیا خبر تھی تیری محفل سے نکلنا ہوگا آواز ملکہ ترنم نور جہان سجنا دور دیا فلم کا نام بھی سجنا دور دیا اور گیت کے بول بھی یہی ہیں آواز ملکہ ترنم نور جہان زبیہ خانم کی آواز فلم سات لاکھ کا مشہور زمانہ گیت گھونگٹ اٹھالوں یا گھونگٹ نکالوں فلم موسیقار آواز بلکہ ترنم نور جہان سبیہ خانم کی لا جواب کردار نگاری یاد کروں تجھے شام صویرے یہی میرے آج کے پروگرام کا آخری گیت ہے اگر آپ کو آج کی میری یہ پیش کش پسند آئی ہے تو اس سے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ پنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ